ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص حضرت امام رضا امام رضا کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ دو چیزوں کی ایک تم ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہیں ایک میں ہمیشہ بیمار رہتا ہوں اور دوسرا میرے پاس اولاد نہیں ہیں تو شیخ نے کیا فرمایا سبحان عالم آل رسول کی برکتیں دیکھیں کہ ان کی نظریں کہاں جاتی ہیں اب آپ ذرا علاج سنیے دو چیزیں اکثر بیمار رہتا ہوں دوسرا میرے گھر میں اولاد نہیں فرمایا اپنے گھر میں آزان دیا کر آواز سے ہلکی آواز سے کیا دیا کر آزان دیا کر اس نے اس حکم پر عمل کیا اس کو دو چیزیں ملی ایک تندرست ہو گیا جو اس را اولاد مل گئی آزان دیا کر اپنے گھر میں جب تو آزان دے گا اپنے گھر میں یہ حال رسول کی برکتیں ہیں وہ خود تو جان شہادت نوش کر گئے لیکن ہماری لئے زندگی کی بڑی خیریں چھوڑ گئے اور بہت برکتیں چھوڑ گئے مسائل کا حل دے گئے مشکلات کا حل دے گئے ناکامیوں کا حل دے گئے بے اولادیوں کا حل دے گئے اور مریضوں کو شفایابی کا سچا پیغام دے گئے اور یہ پیغام تسبیخانے نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ گھر میں آزان دیں ایک ہے آزان دینا ایک ہے آزان پہنا آزان پہنے کے لئے کانوں میں انگلیاں دینا کبلا روخ ہونا مسجد کا ہونا اونچی جگہ کھڑا ہونا شرط نہیں ہے باورز ہونا شرط نہیں ہے ایک ہے آزان دینا ایک ہے آزان پہنا فرق ہے آزان دینے اور آزان پہنے میں فرق ہے تو کیا فرمایا گھر میں آزان پہیں یعنی آزان دیں اور جس گھر سے آزان ملتی ہے جس گھر میں شیاتین چلے جاتے ہیں راہتیں ملتی ہیں برکتیں ملتی ہیں خیریں ملتی ہیں اور اس گھر میں آفیتیں اور خیریں اس گھر کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جس گھر میں آزان دی جاتی ہے آزان دی جاتی ہے آزان جس گھر میں ہوتی ہے اس گھر سے شیاتین دور نکل جاتے ہیں وہ شیاتین جو ذریعہ بندے ہیں بیماریوں کا جو ذریعہ بنتے ہیں جادو کا جو ذریعہ بنتے ہیں صفلی عمل کا جو ذریعہ بنتے ہیں آپس میں نفرتیں ڈالنے کا وہ شیاتین وہ جنات جو ذریعہ بنتے ہیں لا علاج تکلیفوں کا دکھوں کا جو ذریعہ بنتے ہیں آپس میں لڑانے اور نفرتیں ڈالنے کا وہ شیاتین جو ذریعہ بنتے ہیں ہمارے فقر کا فاقع کا غربت کا تندستی کا بے برکتی کا وہ شیعاتین جو گھر میں ہوتے ہیں اور گھر میں مسائل ختم نہیں ہوتے مشکلات دور نہیں ہوتی پریشانیاں دور نہیں ہوتی ناکامیاں ختم نہیں ہوتی ایک در کھلتا نہیں دوسرا دوسرا بند نہیں ہوتا تیسرا کھل جاتا ہے مشکلات کے در پریشانیوں کے دکھوں کے وہ شیعاتین گھروں سے نکل جاتے ہیں جس گھر میں آسان کہی جائے اس گھر سے وہ شیعاتین نکل جاتے ہیں اور حضرت امام رضا رحم اللہ تعالیٰ نے کیا بات فرمائی کہ گھر میں آزان پڑھ وہ تندرست ہو گیا کیونکہ آزان بیماریوں کا علاج ہے لا علاج بیماریوں کا علاج ہے اور یہ بات میں آپ کو بارہ درس میں آز کر چکا ہوں آزان کا عمل اس کی طاقت ہے اور اس کی تاثیر ہے اور یہ طاقت اور تاثیر مسلمہ ہے تسلیم شدہ ہے اور اس طاقت اور تاثیر کو کون نہ مانے کیونکہ یہ آقا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے صحیح آدیث میں یہ بات ثابت ہے